بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹ میں کچھ گیپ آ گیا کافی دنوں کا کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے تو انشاءاللہ اب یہ گیپ نہیں آئے گا اور کانٹینیوٹی رہے گی آج جو سب سے امپارٹنٹ بات جو مجھے لگی وہ یو ایس الیکشنز یو ایس پریزیڈینشل الیکشنز وہ کہ امریکن الیکشن ہے مجھے کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا اس میں دلچسپی لے رہی ہے نہ صرف پوری دنیا دلچسپی لے رہی ہے بلکہ پاکستان میں بہت سے لوگ بہت سے لوگوں میں جو شک روش پایا جا رہا ہے اور لوگ فالو کر رہے ہیں یو ایس پریزیڈینشل الیکشن کو میں نے کئی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جب پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے تو شاید وہ اتنی کینلی observe نہیں کر رہے ہوتے مگر یو ایس پریزیڈینشل الیکشن کو لوگ فالو کر رہے ہیں اور کرتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی جائے میں کوئی اتنی لمبی چوڑی کوئی پلیٹیکل یا ایک جس کو کہتے ہیں بہت فلسفیکل بات نہیں کروں گا ایک جرنل بات جو کہ میرے جیسے سب پاکستانیوں کے لیے ایک جرنل ٹاک کے طور پہ وہ اور وہ بات یہ ہے کہ یو ایس پریزیڈینشل الیکشن ایمپارٹنٹ کیوں ہے پوری دنیا کے لیے انکلوڈنگ پاکستان ریزن ایس ڈیٹ امریکہ ایک سوپر پاور ہے ہم مانے یا نہ مانے پوری دنیا اس کو مانتی ہے اور وہ سوپر پاور ہونے کا پروف بھی دیتے رہتے ہیں اور پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے اینی ہو ٹرمپ کو لوگ اتنا پسند نہیں کر رہے تھے اور اس کے پچھلے ٹرنیور میں اس نے لوگوں کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں بھی کئی ایک تو وہ تھوڑا سا لوگ کا خیال یہ ہے کہ نانسنس ٹائپ بندہ تھا انسیریس بندہ تھا اینی ہو اس نے اپنے ٹرنیور میں مسلمانوں کے ساتھ تو جو کیا سو کیا امریکہ میں بھی اس نے ریسیزم ڈسکرمنیشنز کو ہوا دی اور لوگ اسے نا پسند کرتے ہیں اچھا اب الیکشن ہو گئے ہیں اور الیکشن کے ریزلٹ آج تک کافی واضح ہو چکے ہیں جو بارڈن جو ہے وہ تقریباً ٹو نائنٹی جو الیکٹرال ووٹ ہیں ان کی ساتھ لیڈ کر رہا ہے اور ٹرمپ ٹو تھارٹین یا ٹو فارٹین کی رینج میں ہے اچھا اب اس سینیریو میں کلیر جو ہے وہ جو بارڈن کی جو لیڈ ہے وہ کافی کلیر اور واضح ہے اچھا اس کے اثرات کیا پڑھیں گے سیدھی سی بات ہے یہود سارا مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے ٹرمپ آئے بائیڈن آئے مسلمانوں کے ساتھ یہ ان کا رویہ وہی رہے گا یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ممکن ہی نہیں ہے لیکن لوگ یہ سمیتے ہیں کہ بائیڈن کے آنے سے ایک تو نان سیریوسنیس ختم ہوگی اور ڈسکریمنیشن جیسی ریسیزم جیسی چیزیں شاید کم ہوں اچھا اور پاکستان کے کچھ گروپس کا خیال یہ ہے کہ اس چینج سے پاک یوئیس ریلیشن بھی بہتر ہوں گے یہ خیال ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اس کا امپیکٹ سعودیہ کے اوپر پڑے گا گلف کے اوپر ارب کنٹریز کے اوپر کیونکہ ان کی خاص طور پر سعودیہ کی کافی انویسمنٹ تھی ٹرامپ کے اوپر اور وہ ایک بڑا اب ٹرامپ کے جانے کے بعد بائیڈن ایک نیوٹرل بندہ ہے اس کی پالیسی خاص طور پر فورن پالیسی میں تھوڑا چینج ایکسپیکٹڈ ہے اچھا یہ بندہ تھوڑا سا سنسیبل بھی ہے تو لوگ اس وجہ سے اپریشیٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پر بلیک امریکن جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا پھر جتنے بھی اوورسیز یویس سیڈیزن ہیں وہ تھوڑی سی ڈسکریمنیشن اور ریسیزم کا شکار تھے انہوں نے بھی ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیا تو ان میں ایک چیز وہ امید کر رہے ہیں کہ بائیڈن کے آنے سے چیزیں بہتر ہوں گی اور ان کے ساتھ جو یہ ان کے خلاف بہت ساری چیزیں کرتا تھا ٹرمپ اور ان کو کافی ٹاف ٹائم دیا لوگوں کے روزگار ختم ہوئے لوگوں میں ایک خوف و حراس کی سی قیفیت تھی تو وہ لوگ میں نے خود بات بھی کی کچھ ہمارے جو پاکستانی دوست امریکہ میں ہیں تو انہوں نے بھی فیڈ بیک یہی دیا کہ وہ کافی ہوفل ہیں کہ بائیڈن کے آنے سے چیزیں بہتر ہوں گی اور وہ ان لوگوں نے بھی بائیڈن کو ہی ووٹ دیا تو یہ ساری امیدیں ہیں پرسیپشنز ہیں لیکن کچھ چیزیں جو چینج نہیں ہوگی وہ ہمیں پتا ہے اسرائیل کو ان کی سپورٹ رہے گی یو ایس میں کوئی بھی آ جائے یہ یہ یہودی سٹیٹ ہے اسرائیل اس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گی اور ہمیں بینگ مسلم ان سے کوئی اتنی زیادہ توقعات بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی لیٹس ہو فار دی بیسٹ واری بات ہے تو اللہ کرے جو لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اس چینج سے ان کے امیدیں بھارائیں اور یہ کوئی انسان کے پتروں والا جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کوئی اچھی چیزیں کر جائیں بائیڈن اور لوگ ہو فل بھی ہیں امید ہے کہ یہ ایک بریف سی ڈسکیشن ایک جلل ڈسکیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اور پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو ترتیب کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں اسلام علیکم